ایسا لگتا ہے کہ ڈریکٹی تھائی لینڈ سے جناب ہم لوگ چینہ کے اندر پہنچ گئے ہیں اور یہاں کیڑے مکوڑے بیچ رہے ہیں جی فرائی کیوں ہیں سنڈیاں ہیں، مچھر ہیں یہ بچھو ہیں تھائی لینڈ کا مساج تو آپ کو پتا ہے وہ کافی فیمس ہے تو یہ اس کے ریٹ ہیں مساج کا سٹار جناب پاؤنڈ ہونا سے ہوتا ہے اس کے لئے پاؤنڈ ہوں گے اور یہ اس طرح باہر پہنچ گئے اسلام علیکم اسلام علیکم ویلکم پرام چائنہ ٹاؤن بینکک میں ابھی ابھی چائنہ ٹاؤن بینکک کے اندر پہنچا ہوں ایسا لگتا ہے کہ ڈریکٹی تھائی لینڈ سے جناب ہم لوگ چائنہ کے اندر پہنچ گئے ہیں بٹ ایسا کچھ نہیں ہے بینکک کے اندر ایک ایسا ٹاؤن ہے جہاں موسٹلی جو سٹف ہے وہ چائنیز کا ہے اور چائنیز چاپس ہیں چائنیز کزین وغیر آپ کو ملتی ہے ان کے کپڑے کھانے پینے کا سارا سٹف جو ہے یا ایسا ٹاؤن کے اندر ملتا ہے اور یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی لگ رہا ہے بینککک سے یہ دیکھیں ہر جگہ آپ کو چائنیز لکھی ہوئی نظر آتی ہے اگر آپ اس ٹاؤن سے باہر جائیں تو جناب آپ کو ہتھائی لکھی ہوئی نظر آئے گی بٹ یہاں جو ہے چائنیز میں ہر چیز لکھی ہوئی نظر آئے گی اگر آپ بینکک پہ ہیں تو یہاں آنا تو بنتا ہے لیکن یہاں سونا ہے کہ آنے کا ٹائم جو ہے وہ رات کا ٹائم ہے بکوز آپ دیکھیں نا کتنی ایکسی لائٹنگ ہے تو آپ کو ہر چیز جو ہے نظر آئے گی دن کے ٹائم یہاں اتنا زیادہ راکش نہیں ہوتا ویکنڈ کے اوپر تو یہاں کہتے ہیں کہ چلنے کا جگہ نہیں ملتی آپ کو یہ یہاں کے ٹک ٹک یہ دیکھیں یہ چائنیز ریسٹورانٹ مجھے راستے میں کوئی بس تو مل نہیں رہی تھی تو پھر میں نے گرائب کو بک کر لیا تھا تقریبا چالیس بات لگے ہیں میں آیا ہوں ادھر گرینڈ پیلس سے تو یہ سید دیکھیں جی یہ ہے یہاں کا چائنہ ٹاؤن لائٹنگ بھی سیم چائنہ کی طرح کی ہوئی ہے انہوں نے اگر آپ نے بینکک کے اندر چائنہ کا مزہ لینا ہے تو پھر آپ یہاں آئیں مارکیٹ کے اندر آپ کو چائنیز زبان میں ہر چیزے لکھوئی نظر آئے گی مارکیٹ کے اندر چیزے لکھوئی نظر آئے گی مارکیٹ ہے یہاں کافی زیادہ لوگ ہیں موسکلی فروٹ بیچ رہے ہیں مجھے اس فروٹ کا نہیں پتا چلا یہ کیا چیز ہے بینگن کی طرح کا اور اس طرف کھانے پینے کی شاکس ہیں اور یہاں کیڑے مکوڑے بیچ رہے ہیں جی فرائی کی ہوئے ہیں سنڈیاں ہیں مچھر ہیں یہ بچھو ہیں عجیب و غریب چیزیں ہیں یہاں مجھے ایک انڈے والا برگر بھی نظر آیا ایک انڈیاں تھا وہ بنا رہا تھا اور یہ جی ان کے سموسے پکوڑے ہیں یہ گیکڑے یہاں مر رہے ہیں آپ یہاں سے کوئی بھی چوز کر لیں پرائیس آپ کو اس کے پر نظر آ رہی ہوگی وہ پھر یہ آپ کو بنا کر دے دیں گے تھائیلنڈ کا مساج تو آپ کو پتا ہے کافی فیمیس ہے تو یہ اس کے ریٹ ہے فوٹ مساج ہے آئل مساج ہے تھائین تردیشنل مساج ہے تو آج ہم بھی جو ہے نا اپنا فوٹ مساج کراتے ہیں اے لئے اے لئے ساتھ تو اسے اس میں میں بھی ہوجاؤیں یہ پیلے پاؤں دویں گے تو کے ساتھ اس طرح یہ اس طرح یہ ٹاؤں کے اوپر اس طرح آئل لگا کے اور مساج شروع کرتے ہیں پہلے لوشن لگاتے ہیں اور یہ اس طرح باہر کا ویو ہے یار تھائی لینڈ کا مساج واقعی بہت زبردست ہے اور یہ تھائی لینڈ کی ثقافت کا حصہ ہے آپ کسی بھی گلی کے اندر جاتے ہیں تو وہاں آپ کو بہت زیادہ مساج پالر نظر آتے ہیں اور بہت زیادہ لوکل لوگ تھائی مساج لیتے اور دیتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو آج میں سارا دن واک کرتا رہا لیکن اس مساج کے بعد ٹانگیں بلکل فریش ہوگی مساج کے بعد میں نے یہاں سے میٹرو پکڑی اور سیدھا اپنے ہوتل کلا گیا جو کہ تقریباً سات آٹھ کلو میٹر دور ہے یہاں کی میٹرو بڑی زبردست ہے اس کی میں نے الائک سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے پھر کسی ویلوگ کے اندر آپ کو بتاؤں گا